نواز شریف وطن باپس آ رہے ہیں سندھ کے کارکنان کے ساتھ میں منارے پاکستان پر ان کا انتظار کروں گی مریم نواز کا سندھ کے کارکنان سے خطاب کہا سندھی ٹوپی اور اجرک کے ساتھ منارے پاکستان پر ثقافت کے رنگ بکھیرے گے حمزہ شہباز کا کہنا ہے نواز شریف کی واپسی کا سن کر عوام کے حوصلے بلند ہو گئے قوم کا اتحاد معاشی بحالی اور مہنگائی سے نجات نواز شریف کا مشن ہے ہر مرتبہ گری ہوئی معیشت اور قومی وقار کو نواز شریف نے ہی سنبھالا تاریخ گواہ ہے نواز شریف نے کبھی انتقام نہیں لیا کارکن جس جذبے سے اپنے قائد کے استقبال کی تیاریہ کر رہے ہیں وہ متاثر کن ہے نواز شریف غیر قانونی طور پر ملک سے بھاگ کر نہیں گئے ان کی واپسی کا نگران حکومت سے کوئی تعلق نہیں پیچی آئے کو بھی انتخابات میں حصہ لینے کی آزادی ہے تمام جماعتوں کو برابر کے موقع پر آہم کریں گے نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کمیشن جس تاریخ کا اعلان کرے گا اس پر انتخابات ہوں گے غیر قانونی مقیم افراد کو رضا کرانا طور پر واپس جانے کے لیے اکتیس تاریخ دی ہے انسانی عقوب کے لیکچر دینے والے پہلے خود اپنا ریکارڈ چیک کریں غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کا فیصلہ حتمی ہے واپسی میں انہیں ہر ممکن بوابنت پر آہم کریں گے نگران وزیراعالہ پنجاب بلوچستان میر علی مردان کا چمن میں جرگے سے خطاب کہا غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کسی ایک قبیلے یا قوم سے نہیں مل بھر سے غیر قانونی مقیم افراد کی واپسی کا فیصلہ کیا ہے اس کا اطلاق تمام غیر قانونی مقیم افراد پر ہوگا استحصال یا بدسلوکی کے کسی بھی معاملے کی فوری تحقیقات کی جائے گی نگران وزیراعالہ شمچاد اختر کی سربراہی میں معاشی ٹیم مراکش کے لیے روانہ معاشی ٹیم آلمی بینک آئی ایم ایف کی سالانہ میٹنگز میں شریک ہوگی سیکٹری خزانہ گورنر سٹیٹ بینک بھی وقت میں شامل ذرائع وزاعت خزانہ کے مطابق معاشی ٹیم کی ایم ڈی آئی ایم ایف آلمی بینک اور ای ڈی بی کے صدور سے ملاقات شیڈول ہیں وزیر خزانہ انٹرنیشنل مارکٹ میں بانڈز کی فروغ پر بات چیف کریں گی چینی اور سعودی ہم منصفوں اور موڈیز کے آفیشل سے ملاقاتیں بھی ہوں گی سائیڈ لائن ملاقاتوں میں آئی ایم ایف کرز پروگرام پر بات چیف کی جائے گی اور ورلڈ کپ کے اہم میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم کو بھارت کے مقابلے میں مشکلات بیٹنگ لائن کی انتہائی سسراوی سے بیٹنگ ایک تو انیس کے سکور پر پانچ کھلاڑی پاویلین لوٹ گئے ایلیکس چیری اور مچل مارچ بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو گئے سیون چیالیس دیویٹ وارنر اکتالیس اور مانوش ربوشید ستائی سنس بنا کر پاویلین لوٹ گئے بھارت کے روویندرہ جدیجہ نے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جسپریت بھومرا اور گلدیب یادیت کی ایک ایک وکیت موسیقی